بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کمیشن ایجنٹوں کے حوالے سے اور جو بڑے انعام بڑے منافق علالہ دینے والی کمپنیز ہیں پونزی سکیم کیتا ہے چلنے والی ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ہمارے سے کیا کچھ ہوتا ہے یہ اب ہم بتا نہیں سکتے کس طرح لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں خیر یہ ایک لعدہ چپٹر ہے لیکن آج ہم بات کریں گے میں نے جس طرح اپنے وی لاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اب روزانہ نئی سے نئی کمپنی کے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا میرا کام ہے آپ کو بتانا یقین کرنا نہ کرنا یا بھروسہ کرنا یہ آپ تک ہے کیونکہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بہن زبا کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ون ٹیک کمپنی آئی ہے ون ٹیک گروپ آف کمپنیز ایک تو میں اس کے اوپر بات کروں گا اور ایک میں الصفہ گروپ کے اوپر بات کروں گا کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو سمارٹ گروپ کا بتایا کہ وہ سمارٹ گروپ کا مالک دعویٰ کرتا تھا کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے اور ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں زبزبیر حنیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایم بی اے کیا ہوئے بزنس میں پھر آپ کو معلوم ہے کل میں نے میک وینچرز کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ سید محسن شاہ پھر رانا فیاز جو اس کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح لولی پاپ عوام کو دے رہے ہیں اور لوٹ مار کے لیے وہ نئے سے نیا طریقہ متعارف کروا رہے ہیں دا فیوچر فور چونز کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر اتنا بڑا منافع دے رہے ہیں کہ مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا مجھے کالز آتی ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کا کیا ہوگا آئی ایس ایم جو کرتا درتا ہے جرنل ریٹائیڈ عبدالکیوم ہے آج ایک پریس کانفرنس میں میں نے ان سے سوال کیا وہ میں کل کے پروگرام میں چلا ہوں گا آپ کو شکت اللہ مربت کے مطلق وہ کیا کہتے ہیں تو انشاء اللہ یہ چیزیں ایسا ایسا چلتی رہیں گی اب دیکھیں جو ون ٹیک گروپ آف کمپنیز ہیں یا السفہ ہے یا میک وینچر ہے یا فیچر فور چونز ہے الحیات کا آپ حال دیکھ لیں ان لوگ تمام لوگوں نے صرف نصربازی کرنی ہے صرف فراڈ کرنا ہے اچھا ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں زبیر حیات ساتھ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سولر کا بزنس کرتے ہیں اور بچڑا فارمنگ کا وہ بزنس کرتے ہیں اب لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ فارمنگ کی طرف لوگ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جو مجودہ بجٹ پیش ہوئے ہیں اس میں ٹیکس اس قدر زیادہ لگ گئے ہیں کہ اب پروپٹی کا کاروبار تو مکمل طور پر سمجھیں تباہ ہو چکا ہے اب وہ لوگ جو اس آس امید کے ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے بیس لاکھ کا پلاٹ لیا ہے تو وہ ستر لاکھ روپے میں بکے گا اب یہ بات ہونی نہیں ہے کیونکہ جو فائلر ہے وہ بھی پندرہ پرسنٹ ٹیکس پے کرے گا نون فائلر جو ہے وہ پنچالیس پیسا ٹیکس پے کرے گا خیر یہ ٹیکس کی باتیں ہیں میک ونچرز کے حوالے سے آپ کو ہم نے آگاہ کر دیا فیچر فورچونز کے حوالے سے ہم نے آگاہ کر دیا فیچر ویژن ایک نئی کمپنی ہے یہ وہ بھی ایک فراڈ ہے اس کے پر بھی ہم پروگرام کریں گے لیکن آپ کو بھی ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مالک زبیر جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مہانہ آٹھ سے پندرہ فیصد بچھڑا فارمنگ کے اوپر آپ کو پرافٹ دیتے ہیں اب مہانہ آٹھ سے پندرہ فیصد کا کیا مطلب ہوا کہ لاکھ روپے آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو اب آٹھ سے پندرہ فیصد آپ خود کلکلیشن کر لیں کہ کتنا پرافٹ وہ مہانہ آپ کو دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے ایم بی اے کیا ہوئے پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے پندرہ لاکھ روپے کی آپ بچھڑا فارمنگ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں چار سو دن کا ایگریمنٹ ہوگا دو سو دن کے بعد آپ اپنی پیسے واپس نکلوا سکتے ہیں کہاں سے جنریٹ کہاں سے کرتے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے پھر وہ کہتے ہیں کہ سولر ٹریڈنگ میں آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ سے تیس ہزار روپے اور اس میں آپ کو وہ پرافٹ دیتے ہیں چھے سے پندرہ فیصد اور ٹو ایکس پلین بھی وہ دیتے ہیں کہ بارہ سے سولہ فیصد اور منیموم انویسمنٹ ایک لاکھ روپے ہیں اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دفتر میں آئے آپ کو کپ آف ٹی بھی پلایا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ایسا باتوں میں الجایا جائے گا آپ کو ہپنٹائز کیا جائے گا کہ بندہ مجبور ہو جائے گا اس کمپنی میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کا فیزیکل بزنس کو ہی نہیں ہے اگر فیزیکل بزنس ہے بھی تو اتنی یوج جو پرافٹ ہے وہ جنریٹ نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی کاروباری شخصیت سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نوصر باز ہیں ترہ ترہ کے نام ایک چارٹڑ اکاؤنٹ آیا تھا اس نے نوصر بازی کی دبھی باگ گیا ایک اب کہہ رہے جی کہ میں نے ایم بی اے کیا ہوئے اب وہ بھی آپ کے ساتھ جس طرح کا فراڈ کرے گا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو خدا رہا جو فیوچر وی این ہو گیا یا یہ ون ٹیک گروپ آف کمپنی ہو گیا دیگر جتنی کمپنیز ہیں ان میں آپ سرمایہ کاری نہ کرے اب بات کرتے ہیں ناظرین السفہ گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک ملک توقیر شہین ہے یہ وہ ملک توقیر شہین ہے کہ جو ریسنٹلی ایک فراڈ کے مقدمے میں تھانہ شالی مار میں گرفتار ہوئے تھے اور ان کی تصویر بھی وائرل ہوئی تھی ہتھکڑی لگی ہوئی پھر انہوں نے اپنی ایک کمپنی لانچ کی جس کا نام رکھا السفہ گروپ آف کمپنیز ان کے اگر آپ پی ڈی ایف کا مطالعہ کریں تو یہ بڑے بڑے دعوے یہ بھی کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ میں پلوٹ لیں تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں آپ کو مہانہ رینڈ دیا جائے گا ایک طرف یہ رینڈ بھی دیتے ہیں پھر ایک طرف یہ رینک اور پرائز بھی دیتے ہیں اور پھر دوسری جانب سب سے اہم بات ان کے چار پروجیکٹ ہے یہ کہتے ہیں السفہ ہائٹس کے سیریل منزلہ امارتیں بنائی جائیں گی یعنی پلازے تعمیر کیے جائیں گے پھر السفہ ہومز گھر بنائی جائیں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ جو آ گرین ویلی ہے گرین ہیون ویلی گرین ہیون ویلی کے نام سے یہ پروجیکٹ لانچ کریں گرین ہیون ویلی کہاں پہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ گرین ہیون ویلی کہاں پہ اگزسٹ کرتی ہے پھر ان کا اسی پی ڈی ایف میں ایک اور پروجیکٹ ہے بلیو پیرڈائز فارم ہاؤزز اب بلیو پیرڈائز فارم ہاؤزز کہاں پہ بنای جا رہے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں یہ کہتے ہیں جی ساڑھے تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا ایک کنال کے پلوٹ دیے جائیں گے کہاں پہ دیے جائیں گے کسی کو معلوم نہیں کیکہ انہوں نے اید پروموشن جب لانچ کی تو ایدی پروموشن میں کچھ ایسے پیسے نہیں آئے تو اب انہوں نے دوبارہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے پلان لانچ کرنا شروع کر دیئے یہ کہتے ہیں کہ جو گرین ہیون ویلی ہے وہاں پہ کشادہ گلی ہے مسجد ہے پارک ہے لیکن وہ بند کہاں پہ رہی یہ کسی کو معلوم نہیں کیونکہ صرف ایک پی ڈی ایف یا ایک ویڈیو کہیں سے جو ویڈیوز اٹھائی ان کو ایڈیٹ کیا اور مارکیڈ میں پھینک دیا تاکہ لوگ سرمایہ کاری کریں جو ملک توکیر آوان صاحب ہیں سات سے بارہ فیصد مہانہ پروفٹ بھی دے رہے ہیں پھر انسٹالمنٹ پر پلوٹ بھی دے رہے ہیں ریوارڈز بھی دے رہے ہیں رینکس بھی دے رہے ہیں کہاں سے جنریٹ کریں گے کچھ جنریشن نہیں ہے صرف کنی روٹیشن ہے آپ دس لاکھ روے کی انویسمنٹ کریں گے مہانہ سات سے بارہ فیصد آپ کو دیا جائے چھے ایک ماہ آپ کو ملے گا اس کے بعد ملک توکیر شہین کو معلوم ہوگا انویسٹرز کو جی وہ تو دبی بھاگ گیا ہے کیونکہ انہوں نے نصر بازی کرنی ہے تو جو بھی کمپنی آتی ہے جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالہ ہی دیتی ہے اب دیکھ لیں ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں زبیر حنیف صاحب یہ بھی بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں سات سے بارہ فیصد چھے سے اٹھارہ فیصد کے مختلف ان کے پروجیکٹس یہ بتا رہے ہیں اور اس میں یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہونا کیا ہے ان میں انہوں نے بھی فراڈ کرنا ہے یہ کہہ رہے ہیں ایم بی اے کیا ہوا ہے اور ایک کہتا تھا میں نے سی اے کیا ہوا ہے چارٹڈ اکاؤنٹ ہے تو خدارہ جو کمپنیز آتی ہیں آپ ان میں انویسمنٹ مت کیا کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا پھر ہوگا کیا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے متاثرین کا حال دیکھ لیں آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے متاثرین کا حال دیکھ لیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے متاثرین کا حال دیکھ لیں پھر ہوگا آپ گروپوں میں بہت ترم خان بنے ہوں گے لیکن پریکٹیکلی کوئی انیشیٹیو نہیں لیں گے اگلے پروگرام تک لیپنے مزبان طاہر نے سرکو اجازت دیجئے اللہ حافظ